اگر آپ نے اس ملک کے اندر تبدیلی کرنی ہے تو عوام سے ووٹ لے کے آئیے چنل باجوا کو گالیاں نہ بکیے کہ انہوں نے عمران خان کو کیوں نہیں بچایا باجوا صاحب کا نام لے کے جتنی بھی باتیں کی ہیں اس کی کوئی تصدیق اگر نہیں آئی تو کوئی تبدیل بھی نہیں آئی پی ٹی آئی کو باہر سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا یہ میں آپ کو بات لکھ کے دینے کو تیار ہوں پی ٹی آئی پارلیمنٹ کے اندر فی الحال نہیں جا پائے گی شیخ رشید صاحب کی اس حالت کی وجہ جو ہیں وہ فواد چودری صاحب ہیں فواد چودری صاحب نے نکلتے ہی وہ جو انڈرسٹینڈنگ تھی اس کی وائلیشن کر دی اسلام علیکم ناظرین پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی مذبان افیفہ رو اور میرے ساتھ موجود ہیں ملک کے نام بر تجزیہ کا رضوان رضی صاحب اسلام علیکم سر ویسے تو بہت سی اہم خبریں ہیں کیونکہ پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں واپس جانے لگی ہے شیخ رشید صاحب کی زمانت مسترد ہو گئی ہے اور آئی ایم اف کے ساتھ مذاکرات بھی کنکلود ہو گئی ہے لیکن جو سب سے اہم چیز اور جو سب سے زیادہ سوشل میڈیا پر ڈسکس ہو رہی ہے میں چاہتی ہوں کہ اس سے سٹارٹ کیا جائے کیونکہ باجوا صاحب نے ان کا اہم انٹرویو سامنے آیا ہے ایک اہم نامور صاحبی کی جانب سے تو اس میں انہوں نے کہا کہ شاید عمران خان اگر رہ جاتے تو ملک نہ رہتا جبکہ آگے جو انہوں نے مشورہ دیا اس کی تفصیل بھی بتا دی کہ جی میں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ وہ پارلیمنٹ نہ چھوڑیں تو اس انٹرویو کے حوالے سے بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی اگر عمران خان صاحب جو ہے وہ مزید رہتے تو پاکستان خدا نہ خاصتہ جو ہے وہ قائم نہ رہا ہے سکتا دیکھئے اس میں نا دو چیزیں ہیں میں نے کہا ایک تو آپ کو پہلے ذرا لائٹر وین میں بتایا جائے یہ ہماری نادیا خانہ نے یہ مارننگ شو ہوسٹ ہیں دبائی چلی گئی ہوئی ہیں وہی پہ آباد ہیں شادی وادی قائل کے انہوں نے کچھ ڈراموں میں بھی کام کیا ہے تو ان کا ایک ڈراما تھا اسلام آباد سینٹر سے نومان جو میرا خیال دھیرو تھے اس میں تو یہ ان کی محبت کی شادی ہوتی ہے اور یہ روٹ کے اپنے ماباب کے گھر آئی ہوتی ہے اب دونوں کی انا چل رہی ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ آ جائے یہ کہتی ہے کہ مجھے آ کے لے ٹھیک ہے تو اس صورت میں بچاری اکیلی ہوتی ہے گھر میں تو وہاں پہ ان کی ایک نوکرانی ہوتی ہے جو کہ گنگی ہوتی ہے مطلب کہ سن نہیں سکتی بول نہیں سکتی تو یہ اپنی نا اپنی میاں کے خلاف اپنی والدہ کے خلاف بھی سے غصہ ہوتا ہے کہ میری امی مجھے چھوڑنے نہیں جاری میرے میاں کی طرح تو اس کے خلاف سارا اپنا بڑھاس نکالتی رہتی ہے نا اس سے اور پھر ایک دم ہس کے کہتی ہے یہ ویسے آپ بہت اچھی ہو کیونکہ آپ سے بندہ بات کر کے مکر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے جوید چودی صاحب نا مجھے وہ والا لگتے ہیں گونگے والے کیونکہ دیکھئے یہ جو کچھ لکھ رہے ہیں نا یہ on the behalf of باجوا صاحب باجوا صاحب کسی بھی وقت جس سے مکر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے تو یہ وہ کہہ سکتے ہیں میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کبھی لائے کیا documentary evidence ہے لیکن یہ یہ ساری بات اپنی جگہ پر رکھنے کے بعد اب میں اس سوال کی طرف آتا ہوں مکرنا تو دور کی بات لیکن ابھی تک انہوں نے باجوا صاحب کا نام لے کے جتنی بھی باتیں کی ہیں تو اس کی کوئی تصدیق اگر نہیں آئی تو کوئی تردید بھی نہیں آئی ہاں یہ 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 بڑا اچھا argument ہے جو آپ نے دیا کہ دیکھئے اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو وہ اب تک تردید کر چکے ہوتے کہ میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی بلکل یا یہ یہ بات میں نے نہیں کہی لیکن باجوا صاحب نے اور بھی دوستوں سے باتیں کی ہیں آپ کے آپ جانتی ہیں آپ میرا خیرم کی producer بھی رہی ہیں منصور علی خان صاحب جو ہیں آہ ان سے بھی انہوں نے بات چیت کی میرے حزبن ان کے شو کے پروڈیوسر ہے ہاں وہ وہ مطلب آپ کا خاندہ نہیں رہا نا ان کا پروڈیوسر ان کو بنانے میں تو جو ہیں میرا مطلب ہے کہ ان سے بھی باتیں کی ہیں ان سے بھی باتیں کی ہیں اور یا ان کے ذریعے ہم تک باجوا صاحب کی باتیں پہنچ رہی ہیں جس کو ابھی تک انہوں نے ڈینائر نہیں کیا اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب تک یہ باتیں درست ہیں اگر ڈینائل آ گیا تو پھر ٹھیک ہے پھر وضاحت آ گئی تو پھر ہم اس سے بیک آٹ کر جائیں گے تو اس سچویشن میں دیکھئے کوئی بھی ملک جو ہے اب ہم آ جاتے ہیں کہ ملک ٹوٹ جاتا ملک کیوں ٹوٹتے ہیں ہمارے سامنے ایک ہی تجربہ ہوا ہے ملک ٹوٹنے کا دو تین ہوئے ہیں ویسے بائی دوے ایک ساؤتھ سودان نارد سودان میں تقسیم ہوا وجہ کیا تھی مالیاتی وجہ تھی ٹھیک ہے اور ایڈمیسٹریشن کے مالیاتی مطلب کے وسائل نہ ہونے کے باعث وہاں پہ ایڈمیسٹریٹیو وسائل پیدا ہو گئے تھے دوسری دوسرا ہم نے دیکھا کہ جبوتی ٹوٹ کے انڈونیشیا سے الگ ہوا وجہ کیا تھی وجہ بھی وسائل کی تقسیم کا مسئلہ تھا اور وہاں کے جو لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایز ایک کمیونٹی ایز ای منورٹی جو ہے وہ مارشنلائز کیا جا رہا ہے تو دنیا نے مل کے جبوتی کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے اس کو انڈونیشیا سے الگ کر دیا تیسری ہمارے ہمسائے میں بہت بڑی مثال ہے اور وہ مثال ہے روس کی اور ایوری باڈی نوز کہ روس کا مالیاتی نظام ٹوٹا تھا تو اس لیے روس فارغ ہو گیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مالیاتی نظام کے اندر کوئی مسائل ہونے جا رہے تھے اچھا مالیاتی نظام میں کیا مسائل تھے ہم تو آئی ایم ایف کے پروگرام میں بیٹھے تھے ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے لیکن بیس فروری کا جو ہمارا ایٹھ ترویو میرا خیال ہوا تھا سیونتھ یا ایٹھ ترویو جو ہوا تھا اس کے اندر ہم نے یہ کمیٹمنٹ کی تھی اور میں اپنے پروگراموں میں اس بات کے اوپر کافی شور مچاتا رہا کہ ہم نے یہ کمیٹمنٹ کی تھی کہ ہم ایک ڈالر پر لیٹر کریں گے اور اس کے اوپر پچاس روپے کی ڈیوٹی بھی لگائیں گے یوں تقریباً وہ اس وقت جو ڈالر کا ریٹ تھا اس میں وہ ایک سو سترہ دو سو سترہ روپے پر لیٹر بنتا تھا تو جس وقت انہوں نے دو سو سترہ کی کمیٹمنٹ کی اس وقت پاکستان کے اندر ڈالر جو تھا وہ ایک سو ستر سے اسی کے درمیان تھا تو پٹرول کی قیمت بھی تقریباً ایک سو ستر تھی تو وہاں سے واپس آئے اور واپس آنے کے بعد انہوں نے پٹرول کی قیمت جو تھی وہ بیس روپے کم کر کے ایک سو پچاس کر دی اچھا تو بہت لگتا ہے اور جناب اس کے بعد ڈالر سلپ ہونا شروع ہو گیا وہ ایک سو بیاسی ایک سو ستاسی تک چلا گیا اب آئی ایم ایف نے یہ کہا کہ آپ نے ہمارا دماغ کھایا یہاں پہ بیٹھ کے کم از کم بارہ دن آپ سے میٹنگ جاری رہی اس کے بعد ایک ایگریمنٹ ہوا آپ نے جاتے ہی اس ایگریمنٹ کی وائلیشن کر دی انہوں نے بجلی کی قیمت بڑھانی تھی تقریباً سات روپے انہوں نے آ کے پانچ روپے کم کر دی اگر آپ کو یاد ہو تو فروری دو ہزار بائیس کے اندر یہ کام ہوا تھا اس کا مطلب کیا تھا اس کا مطلب ہے کہ آپ کا آپ کی جو گاڑی جو ہے اگر وہ چلتے ہوئے تو کامپنا شروع ہو جائے تو آپ فوری طور پر اس کو روکیں گی آپ ماشاءاللہ بڑی ماہر ڈرائیور ہیں آپ فوری طور پر سڑک کے کنارے روکیں گے یا آپ پانچواں گیر لگا دیں گے یقیناً ہم نے پانچواں گیر لگا دیا روپ نہیں بنتی جاتا تو یہ ایک معاملہ ایسا ہو سکتا ہے اب ہم سوچ لیکن سر یہ چیز بڑی امبران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سارا کچھ اس لیے کیا تھا کیونکہ مجھے پتا چل گیا تھا کہ یہ میری حکومت جو ہے وہ الٹانے لگیا نہیں وہ اس کو ہم نیگٹیو میں نہیں جاتے ہم پوزیٹیو میں جاتے ہم پوزیٹیو لی لیتے ہیں نا ہر چیز کو ہم عمران خان صاحب کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ان کے مائنڈ میں یہ بات کیا چل رہی ہوگی ٹھیک ہے یقیناً ہم یہ فرض کرتے ہیں دسکشن کے لیے کہ عمران خان صاحب بھی اس ملک کا برا نہیں چاہتے میں ویسے دل طور پر یہ سمجھتا بھی ہوں عمران خان صاحب بھی اس ملک کو نہیں توڑنا چاہتے عمران خان صاحب بھی اس ملک کا برا نہیں چاہتے لیکن ان کے دماغ میں کیا ہوگا پھر بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے آئی ایم ایف کی اس والی وائل یہ وائلیشن کر دی تھی تو ان کے دماغ میں کیا ہوگا ان کے دماغ کا ہلکا سا اشارہ ہم دیکھ لیں کہ جب انہوں نے باجوہ صاحب کو بھیجا کہ آپ جا کے پی ڈی ایم سے مذاکرات کریں اور انہیں کہیں کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک واپس لے لیں تو میں فوری الیکشن کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے نا یاد ہے نا میرا خیال یہ تھا کہ ان کا خیال ہوگا میرا یہ خیال ہے میں یہ فرض کر رہا ہوں ان کا خیال تھا کہ میں نے اب عوام کو ریلیف دے دیا ہے اب میں فوری طور پر الیکشن میں چلا جاتا ہوں اور میں اپوزیشن کو اڑا آکے رکھ دوں گا ٹھیک ہے اب ایسی صورت کے اب یہ ان کی سٹریٹیجی تھی یہ ان کی پالیسی تھی اس دوران جو تھے جو اتحادی تھے ان کا نراز ہو جانا بنتا تھا کیونکہ آپ نے اتحادیوں آپ نے جب الیکشن پہ جانا ہے تو آپ نے اپنی پارٹی کو اول نمبر پہ رکھنا ہے نا تو جب اتحادی جو تھے ان کی حکومت اتحادیوں پہ کھڑی ہوئی تھی اتحادی الگ ہو گئے تو انہوں نے کہا باجبہ صاحب کو کہ جناب آپ مجھے ریسکیو کریں اس مسئلے کے اوپر کیونکہ میں تو الیکشن کروانا چاہ رہا ہوں اور باجبہ صاحب رفیوز ہم کسی کے اوپر کوئی الزام نہیں لگا رہے ہیں ہم ایک سمپل سٹریٹ نریشن دے رہے ہیں تو عمران خان صاحب کا یہ خیال تھا کہ میں اگلے چار ماہ کے اندر الیکشن کروا کے دو تہائی اکثریت سے واپس آوں گا اور پھر پوری شد اومد کے ساتھ آئی ایم ایف کے پروگرام پہ عمل درامت کر دوں گا پانچ چھ ماہ کی وائلیشن ہوگی وہ ہم منت اللہ کر کے اس سے کروا لیں گے میرا یہ خیال میں غلط بھی ہو سکتا ہوں آپ کا خیال آپ نے بڑی تفصیل سے شیئر کیا اور وہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہو لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسی انٹرویو میں جاوی چودری صاحب نے یہ بھی منشن کیا کہ جی باجوا صاحب نے عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ پارلیمنٹ نہ چھوڑے ادر وائز ان کی پارٹی بلکل پولیٹیکلی کرش ہو جائے گی اور وہ نے اگزیمپل بھی دی خالدہ زیاں کی اور سارا کچھ کیا تو لیکن اگر عمران خان کے یہاں رہنے سے ملک ٹوٹ سکتا تھا تو اگر پارلیمنٹ سے باہر نکل کے ان کی پارٹی کرش ہو بھی جاتی ہے تو یہ تو پاکستان کے بینفٹ میں ہے نا تو پھر باجوا صاحب کو اتنی فکر کیوں ستائی عمران خان صاحب کی دیکھیں کسی بھی سیاسی پارٹی کے کسی ایک آپ کو تھیری سے اختلاف ہو سکتا ہے ہم دوسروں کو غدار قرار دینے کا بہت بڑا بھکتان ادا کر چکے ہیں اس ملک کے اندر ٹھیک ہے ہمیں اب کسی کو بھی غدار نہیں کہنا کوئی سرخ انقلاب کے ذریعے اس ملک کو اچھا کرنا چاہتا ہے تو وہ کر لے اگر لوگ اس کو اپروول دیں تو کوئی سبز انقلاب کے ذریعے اس ملک کے اندر ترقی کی راہیں بہانا چاہ رہا ہے کر لے ہمیں کوئی ضرور اس کے ساتھ اتراز نہیں ہے وہ عوام سے ووٹ لے کے آ جائے ٹھیک ہے جب تک ہم یہ سوچ پیدا نہیں کریں گے تو پھر ہمارے ہاں پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹرول پیدا ہوتے رہیں گے کہ دیکھیں بیٹا اگر آپ نے اس ملک کے اندر تبدیلی کرنی ہے تو عوام سے ووٹ لے کے آئیے جنرل باجوا کو گالیاں نہ بکیے کہ انہوں نے عمران خان کو کیوں نہیں بچایا اگر سیاسی پارٹیاں بیرونی دباؤں سے تباہ ہونی ہوتی ہیں تو چھے لاشیں دفن ہیں ان کی پانچ اپنا لڑکانہ کے اندر گڑی خدا بخش میں تو وہ تباہ ہو گئے ہوتے نا پیپس پارٹی ختم ہو گئی ہوتی ٹھیک ہے نہ کوئی نرینہ اولاد چھوڑی ہے ان کی ایک سنم بھٹو بچی ہے صرف بھٹو صاحب کی نصرت بھٹو کی بینظیر بھٹو کی شاہ نواز کی اور وہ جو تھے ان کے جن کے بچے بھی یہاں پہ ہیں یہ پانچ ہیں میرا خیال بلکل تو پھر تو پیپس پارٹی کا نام و نشان نہیں ملنا چاہیے تھا لیکن پیپس پارٹی کو جتنا زوف پہنچا وہ بلاول صاحب کے فیصلوں سے پہنچا یا بینظیر صاحبہ کے فیصلوں سے پہنچا باہر سے سیاسی پارٹی نہیں توڑی جا سکتی اسی طرح پی ٹی آئی جو اگر خدا نہ خاص تھا وہ ایک سیاسی قوت ہے اور سیاسی قوت جو ہے وہ معاشرے کے لیے ہمیشہ مضبوطی کا باعث ہوتی ہے وہ سیاسی قوت جو ہے اسے رہنا چاہیے پی ٹی آئی کو باہر سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا یہ میں آپ کو بات لکھ کے دینے کو تیار ہوں پی ٹی آئی کو اندر سے نقصان پہنچے گا پی ایم ایل این کو وہ خود تباہ کریں گے تو وہ تباہ ہوگی باہر سے کوئی قوت اس کو تباہ نہیں کر سکتی سر یہ جو پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں واپس جا رہی ہے تو اس کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ کیا ڈرکشہ اس کا بنے گا دیکھیں میں آپ کو چھوٹے سی صدمے سے بچانا چاہ رہا ہوں پی ٹی آئی پارلیمنٹ کے اندر فی الحال نہیں جا پائے گی ٹھیک ہے وہ دوسرے جو ہیں وہ بھی مختلف قوانین کی کتابیں کھول کے بیٹھ گئے ہیں انہوں نے بھی ایڈوائزر طلب کر لی ہیں اور ان میں سے وہ کوئی ٹو فیفٹی فور اور اس طرح کا کوئی قانون انہوں نے نکال لیا ہے کہ سپیکر صاحب اگر چاہیں تو ان کو نہیں آنے دے سکتے پارلیمنٹ کے اندر اگر تو وہ بڑا ایڈنڈا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے راجہ دیال صاحب کے ساتھ مل کے بیٹھے اور بات کرے اور پارلیمنٹ میں بات ہونی چاہیے تو یہ پھر اب اگر روکیں گے تو سارا بلیم تو ان پہ آ جائے گا نہیں وہ تو پولٹکس ہے نا بلکل لوگ ان کو گالی دیں گے ان کو ناپسند کریں گے کہ پہلے آپ انہیں کہتے تھے کہ آپ آ جائیں وہ آتے نہیں تھے تو اب وہ آئے ہیں تو اب آپ کرتے نہیں یہ تو بلکل بچوں والی بات ہو گئی نا کہ وہ بچے آپ سے بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں نہ کھیلنا ہے اور نہ کسی کو کھیلنے دینا ہے نہیں بچے کھانا کھا رہے ہوں تو ایک بچہ دوسرے کو نا اپنی پلیٹ آفر کرے اور وہ جیسے ہی دوسرا بچہ اٹھانے لگے وہ پلیٹ کھینچ لے ٹھیک ہے یہ تو اس طرح کی شرارتیں ہو گئی نا تو میرا خیال یہ ہے میں نے جو میرے جو رابطے میں آئے ہیں کچھ لوگ تو ان کا خیال ہے کہ دوسری طرف اس بات کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو ایوان میں آنے سے کیسے روکیں تو اب اس لیے اس کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جائیں گے نہیں یا جا نہیں پائیں گے میرا مطلب ہے اس میں تھوڑی بہت رکاوٹ تیلر فیس ہوگی لیکن سر یہ بچارے شیخ رشید صاحب کیا کریں گے ان کو کیسے حق ملے گا ان کی تو اب زمانت بھی مسترد ہو گئی اور وہ ریمانٹ جو ہے اس کو بھی ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے مری میں تو یہ اب بچارے وہ کتنا عرصہ تک جیل میں سڑتے رہیں گے اور جج صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ شاید جو ان کا گناہ ہے تو اس پہ سات سال تک بھی سزا ہو سکتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ بچارے شیخ رشید صاحب سات سال تک جیل میں ہی رہیں گے دیکھئے اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ شیخ رشید صاحب کی اس حالت کی وجہ جو ہے وہ فواد چودری صاحب ہے تو آپ نے حیران ہوئی ہاں ٹھیک ہے وہ کیسے ہاں اب میں آپ کو بتاتا ہوں جب فواد چودری صاحب پکڑے گئے تو فواد چودری صاحب نے رابطہ کیا اپنے پرانے کرم فرماؤں سے تو اور انہیں اپنی معافی طلافی پیش کی یا جو بھی بات ہوئی ہوگی ہم یہ نہیں کہتے معافی کی یا ان کو کہا ہوگا کہ یاری آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں تو ان کے درمیان کچھ انڈرسٹیننگ ہوئی کہ اچھا آپ یہ یہ باتیں نہیں بولیں گے یہ یہ موضوعات نہیں کریں گے تو ہم آپ کی زمانت کے اوپر جو ہے اس کی مخالفت نہیں کریں گے ٹھیک ہو گیا ٹھیک تو وہ رہا ہو گئے چلے گئے اور اس کے بعد شیخ علیشید صاحب تشریف لائے فواد چودری صاحب نے نکلتے ہی میرے پاس جو اطلاع ہے اس کے مطابق انہوں نے نکلتے ہی وہ جو انڈرسٹیننگ تھی اس کی وائلیشن کر دی اور وہی بیانات دوبارہ دینا شروع کر دیئے تو اس کے بعد افواد چودری صاحب تو ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہوئے تھے افواد چودری صاحب کو دوبارہ گرفتار کیا جائے کسی الزام میں پھر اندر لائے جائے اور پھر اس کو سمجھایا جائے کہ بیٹا آپ نے ہمارے ساتھ انڈرسٹیننگ کر کے وائلیشن کی تھی اب بھوگتی ہے تو وہ تو نہیں ان کے قابوہ ہے نا شیخ رشید صاحب قابوہ آگئے اب شیخ رشید صاحب شیخ رشید صاحب قابوہ آگئے مزے کی بات یہ ہے کہ فواد چودری صاحب کی جن لوگوں نے گرنٹی دی تھی وہ سب کے سب بھاگ گئے انہوں نے کہا جی ہم نے تو گوڈ ویل میں گرنٹی دے دی تھی اب وہ فواد چودری ماری بات نہیں مان رہے اچھا فواد چودری صاحب جو ہیں نا وہ بڑے ہی گرگ بازیدہ کیا کہتے ہیں اس کو سمجھدار اور آدمی ہیں جہاں دیدہ آدمی ہیں وہ فوری طور پہ مشرف کے جنازے میں پہنچے اور جا کے انہوں نے کہا کہ نہیں حضور ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ میں نے کمپنی کے مشوری کے لیے ایک دو بیان دینے تھے اب دیکھئے مشرف کے جنازے کے بعد آپ کو فواد چودری صاحب گرجتے برستے نظر نہیں آ رہے تو سیر یہ فواد چودری کا غصہ تو شیخ رشید پہ اتر رہا ہے لیکن آپ مجھے یہ بتائیں یہ آئی ایم ایف کس بات کا غصہ جو ہے وہ اتار رہی ہے پاکستانی عوام پہ تی میمو آف اکنامک اینڈ فنانشل پالیسی ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمیں چیزیں لکھ کے دیتا رہتا ہے اور ہم اس کو جواب میں میمو ای ای ایف پی میمو آف اکنامک اینڈ فنانشل پالیسی لکھ کے دیتے رہتے ہیں ان کا سلسلہ آج ہو گیا بند جس وقت ہم یہ ویلوگ کر رہے ہیں اس وقت ہمارے فنانس منسٹر نے میڈیا پہ آکے کہہ دیا ہے کہ جناب وہ ہو گیا ہے بند اب اس کا مطلب ہے کہ جتنا بھی ڈیٹا آپس میں شیئر کرنا تھا نا مختلف چیزوں کا وہ ہم نے کر لیا ہے شیئر اب آج بیٹھ کے شام تک جو ہے وہ ان کی پالیسی لیول کی میٹنگ ہو جانی چاہیے یہ میں کہہ رہا ہوں ٹیکنیکلی ہو جانی چاہیے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک اناؤنسمنٹ آ جانی چاہیے بھلے اس ویکنڈ پہ آئے بھلے اگلے ویک کے شروع میں آ جائے اس کے بعد پھر جو ہے اس وقت جو ایشیو زیرے بحث ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو پیسے دے دیتے ہیں لیکن کیا آپ کے دوست جو ہیں چائنہ اور سعودی عرب اور قطر اور یو اے وغیرہ جو نے چار عرب ڈالر کی کمیٹمنٹ کر رکھی ہے کیا وہ بھی دیں گے کیونکہ اگر آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمیں پیسے دیتا ہے تو ہمارا ڈیفولٹ بچانا اس کی پالیسی ہے اس کی مجبوری ہوگی میری بات سمجھ رہے ہیں نا تو اس لیے اب آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کامیابی کے ساتھ مکمل ہو گئے وہ انہوں نے جو عساق دار صاحب نے باہر آ کے میڈیا کے سامنے مسکراتے ہوئے یہ پریس کانفرنس کر دی ہے مطلب پاکستان ایک طرح سے ڈیفولٹ سے بچ گیا ہے اور وہ عساق دار صاحب سے ذمہ دارش ہے کیونکہ آئی ایم ایف بچ گیا ہے اب آپ جو ہے اندر کی خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف اب آم ڈیفولٹ ہوگی نہیں اب آئی ایم ایف اس بات کے اوپر مان گیا ہے کہ آپ پیٹرول کی اور ساری گیس کی اور بجلی کی قیمتیں نہ بڑھائیے آپ نے پیٹرول کی جتنی بڑھانی ہے وہ بڑھا لی جئے لیکن یہ دو کے حوالے سے ہمیں ریلیف مل گیا اگر ان کی قیمت بڑھے گی تو وہ بڑھے گی جو بڑے کنزیومر ہیں یعنی کہ تقریباً کوئی ڈیف سو یونٹ سے زیادہ جو بجلی کے کنزیومر جو کہ تقریباً پاکستان کا بعض لوگوں کے مطابق ایٹی پرسنٹ تقریباً بنتے ہیں مطلب میں کسی اناؤنسمنٹ کا اعلان نہ کروں کیونکہ اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے تو کوئی اچھی خبر نہیں ہے اب وہ یہ صرف ایک وہ خانہ پوری انہوں نے کرنی ہے اور وہ وہ کر دیں گے اگر اناؤنسمنٹ نہ کی جانے سے پہلے تو ہمارے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں لیکن جس طرح آج سٹاک مارکیٹ میں دھمال تھی اور جس طرح روپیہ جو ہے وہ چار روپے پچھتر پیسے نیچے آیا اوپن مارکیٹ کے اندر اور سقریباً پونے تین روپے آیا ہے انٹر بینک مارکیٹ کے اندر تو یہ ساری یہ انٹیسپیشن تھی کہ آج اناؤنس ہو جائے گا تو لیٹس ہوب یہ اناؤنس ہو جائے ڈیفولٹ ہمارا بچ جائے پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا تباہی پھیڑ کے گیا ہے آئیے میں فہمارے پاس جی ناظرین تو آپ نے رضوان رزی صاحب کا تجزیہ سنا کہ ابھی دیکھ صرف اتنی ہی اچھی خبر ہے کہ پاکستان جو ہے دہا وہ افیشلی جو ہے وہ ڈیفولٹ ہونے سے بچ گیا ہے لیکن عوام جو ہے وہ ڈیفولٹ کے بلکل قریب ہیں بلکہ بہت سے لوگ تو ہو بھی چکے ہیں جیسے وہ پاورٹی لین سے نیچے پہنچ جاتی ہے عوام تو جو بھی اپڈیٹس آئیں گے اس پر رضوان رزی صاحب کا تجزیہ ہم آپ کو سنماتے رہیں گے آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا انتل در نیکس ٹائم اللہ حافظ